ہم تو ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر ہمارا آج نہیں ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے جب حکومت ایسا ہو جو مزدور بھی کہہ سکے کہ یہ مزدوروں کا حکومت ہے جو کسان بھی کہہ سکے کہ یہ کسانوں کی حکومت ہے جو عام آدمی کہہ سکے کہ یہ بھائی یہ میرا حکومت ہے تو وہ حکومت صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ریاست کو بچانے کے لیے عمران خان کو جانا ہوگا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے حکومت کو گرانا ہوگا لاہور کے جیالو اٹھو اور ہمارا ساتھ دو بلاول بھٹو کا ناصر باغ میں جلسے سے دھواں دار کتاب حکومت پر لفظوں کے تیر برسات یہ کہا دنیا دیکھ لے لاہور پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی لاہور کی ہے اس شہر سے ہمارا تعلق آج کا نہیں نسلوں کا ہے قائد عوام نے پارٹی کی بنیاد اسی شہر سے رکھی نہتی لڑکی نے عامر کو للکارا پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ زندہ دھلان نے بی بی شہید کے بیٹے کے لیے دل کھول دیئے لاہور استقبالیاں بینر سے سج گیا گلی محلوں سے جیالے ٹولیوں کی صورت میں نکلے ناصر باغ کے سامنے ایک اور تاریخ ساز جلسہ بلاول نے ان اوجوانوں کو اہم اپنا ہمسفر بنایا پارٹی ترانوں نے بھی خوب ماحول گرمایا زخمی آصفہ بھی بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی اب متمنوں شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنی قیادت کا اپنے بھائیوں کا چیرمنٹ صاحب کا زرداری صاحب کا ان کی ساری ٹیم کا تو انہوں نے عزت دی اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا اور اللہ کی حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا اور جیئے بھٹو ضرور ہو کھلاری پھر سے جیالہ بن گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چند کو دوبارہ چن لیا ندیم افزل چن کی بھٹو کی پارٹی میں واپسی کہا ان سے غلط فیصلہ ہوا اپنے گھر واپس آنے پر خوشی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم بھٹو کے چاہنے والوں کو پارٹی میں واپسی کی دعوت دیا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں انگان خان مدت پوری کریں گے تجمعان پنجاب حکومت نے لانگ مارچ کو سرکس کرا دے دیا حسان خاور کہتے ہیں اپوزیشن نمبر گیم کی بھول بھلائیوں میں گم گئے پوجھ گئی ہے جبکہ ندیم چن کی پیپلز پارٹی میں واپسی کو سمجھ سے بالا ترکرہ دے دیا وزیراعظم صاحب اپنے مشیروں سے محتاط رہیں آزادی اظہار رائے جمہوریت کا حسن ہے بیٹی آئی کے میمبران کو میڈیا سے دھوڑ نہ کریں عوام تک اپنا نکتہ نظر پہنچانے کے لیے میڈیا سے اتعاون کریں چہدی پرویز الہی کا عمران خان کو مشورہ میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات کے بندش پر بھی تشریح تحریک انصاف سبزہ زار کے تحت قریب تقریب وفاقی وزیر حماد اظر نے عمران خان عوام سے تبدیلی کا وعدہ پورا کریں گے تقریب میں شویب امتیاز زبین نیازی آبد میر چہدی فیصل ملک اسمان ساجد پرنس کی شرکت پاکستان میڈیکل ایسوسیئیشن کے بھی ہیلتھ کارڈ پر تھا فوزار پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن پر اعتماد میں نہ لینے کا الزام ڈاکٹر سلمہ حمید اللہ کاکر پروفیسر اشرف نظامی سمیر دیگر کی میڈیا جو الحمدہ میں منقضہ تین روزہ فیض میلہ ختم آخری روز بھی عدوی سنگتوں کی بیٹھک بھارت سمیر دیگر ممالک سے شخصیات کے شرکت سروں کی محفل نے تقریب کو چار چاند لگا دی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز میں خواتین کے دن کے مناسبت سے تقریب گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کا خواتین کے حقوق پر زور ڈاکٹر نوشین حامد اور پروفیسر سومیہ اقتدار کا بھی اظہار خیار الخدمت فاؤنڈیشن مارڈل چون کے زیر احتمام اجتماعی شادی کی تقریب عابد پرویز محمد نومان اسامہ نظیر محمد نازم محمد نظیر شہباز علی محمد منظور کا نکاح پڑھایا گیا احمد سلمان بلوچ فیض الباری احمد آویس اور دیگر گوابنے چیئرمن یونیورسل کیبل ملک ذلفکار احمد کی سابزادی کی رسمی نکاح تقریب میں ڈاکٹر جاوید اکرم علی پرویز ملک خواجہ امران نظیر چودی شہباز ڈاکٹر حفیظ یوسف عزیز ڈاکٹر نور محمد سمیر دیگر شخصیات کی شرکت سٹی فورٹی ٹو کے اسسٹن پروڈیوسر حفیظ رزا رسول کی دابت ولیمہ خواجہ امران نظیر احمد سلمان بلوچ محمد بلال اتاری سمیر دیگر دوست احباب کی شرکت سٹی فورٹی ٹو کے سوشل میڈیا مینجر پاہد مغل کی بھی دابت ولیمہ قرم کلیم نبی چودی زین العابدین شاہد علی اور آہد مونیر گجر سمیر دیگر شخصیات کی شرکت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیز شمس محمد برزا کی آنسالگیرہ جسٹیز شمس محمد برزا کو ساتھی ججیز وقلا کی جانب سے مبارک بات جسٹیز شمس محمد برزا کا نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں سے اظہاری تشک موسیقی